نمسکار میں پنکس دوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساگر ٹائمز نیوز نمسکار میں پنکس دوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساگر ٹائمز نیوز ساگر سے اس بک کی بڑی قبر نکل کر آ رہی ہے دراصل ساگر میں ایک بار پھر مدر کی قبر آئیے جی پتی نے گولی مار کر اپنی ہی پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا بات صرف اتنی تھی کہ سراب پینے سے منع کیا تھا پتنی نے اسی کو لے کر کھیت کی ٹپری میں گولی مار کر پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ پورا معاملہ ساگر کے دیوری تھانا چھت سے جڑا ہوا ہے جہاں پر گرام گوپال پرامے کھیت میں رہ کر چوکی داری کر رہے ایک بیکتی نے اپنی ہی پتنی کی گولی مار کر ہتیا کر دیے ہتیا کی بجے صرف اتنی ہے کہ پتنی بار بار پتی کو سراب پینے سے منع کرتی تھی اور معاملے میں پولیس نے باری کا پنچنابہ بنا کر پی ایم کے لیے بھیجا ہے وہی پکرڑ درج کر جانس میں لیا گیا ہے پولیس کی انسار بلرام ریکوار عمر اٹھالیس سال نواسی گوپال پرہ اپنی پتنی انیتہ ریکوار عمر پیٹھالیس سال کے ساتھ گاؤں کے دنے سرازپوت کے کیت میں فصلوں کی رکوالی کرنے کا کام کرتا تھا رویوار رات وہ گھر سراب پی کر گھر پہنچا نسے کی حالت میں دیکھ کر پتنی نے اسے سراب پینے سے منع کیا اسی بات کو لے کر پتی اور پتنی کے بیچ کہا سنو ہوئی اور بات اتنی آگے نکل گئی بگڑ گئی کہ پتی بلرام نے بندوق اٹھا کر پھائر کر دیا گولی پتنی انیتہ کے باع پیر میں لگی گھٹنا کے بعد آروپی موقع سے بھاگ نکلا وہی ادھے کون بہ جانے کی بجائے سے انیتہ کی موت ہو گئی بارداز سامنے آنے کے بعد دیوری تھانا پلس موقع پر پہنچی اور جان سرو کی گئی ہے لیکن بڑا سوال یہ یہ کہ بندوق کیسے اس کے پاس ہے کیا کیسے گھٹنا کو انجام دیا گیا یہ جان کب ایسا ہے دیوری تھانا پروباری اپما سین کیا جانکاری دی یہ سنیے جانا سوشنا پراکھوی تھی کہ کوپالپورا میں انیتہ ریکوار کے اس کے پتی بھرنا ریکوار دوارہ گولی مہر پہ ہتھیا کر دی گئی ہے جس پر سے اپرات نجیبت کر لیا گیا ہے اور بیوشنا میں گھٹنا کیسے ہوئی ہے گھٹنا میں یہ بتا ہے اس کی جو مرتکہ کے بچے تھے ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ یہ تین بجے رات میں اٹھ کے کچھ سراب پینے کے لیے پینے کے لیے اٹھا تھا تو پتنی نے اس کا وروت کیا تھا اسی بات پر سے اس پرگی گھٹنا ہوئی ہے اس کے بعد اس نے گھٹنا کرم کرنے کے بعد کیا گیا ہے گھٹنا کرم کرنے کے بعد وہاں سے پراہ رہے ہیں عروپی کی تباہ